جب بھی ہم کوئی دو نمبر آپس میں جمع کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک نمبر سے دوسرا نمبر جمع ہو رہا ہے تو جو پہلا نمبر ہے اس میں وہ دوسرا نمبر بڑھا دیا جائے گا اتنے سے تو اس کو اگر ہم نمبر لائن کے ذریعے سمجھیں تو وہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہمیں مثال کے طور پر ہمیں پانچ میں تین نمبر جمع کرنا ہے ہمیں پانچ میں تین نمبر جمع کرنا ہے تو سمجھے ہم ابھی اس نمبر پانچ پر کھڑے ہیں اور ہمیں تین نمبر جمع کرنا ہے تو جب بھی جمع کرتے ہیں تو نمبر لائن میں اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے نمبر آگے جاتے ہیں جتنا بھی جمع ہو رہا ہوں اب یہاں تین جمع ہو رہا ہے تو ہم تین نمبر آگے جائیں گے یہ ایک یہ دو اور یہ تین تو ہم تین نمبر آگے آگے ہم آگے نمبر آٹ پر تو ہمارا جواب ہو جائے گا آٹ ٹھیک ہے جی یہ بات تو ہو گئی بلکل صحیح اب اس ویڈیو میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ دراصل یہ ہے کہ اگر ہم پانچ میں منفی پانچ جمع کر دیں پانچ میں منفی پانچ جمع کر دیں تو کیا ہوگا تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم نمبر لائن کی مدد لے لیتے ہیں اور اس کو ہٹا دیتے ہیں جو یہاں لکھا ہوا تھا ہم ہیں نمبر پانچ پر اور ہمیں اس سے منفی پانچ جمع کرنا ہے تو منفی پانچ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم پانچ نمبر کم کر رہے ہیں اور یہ جو مضبط کا نشان تھا جمع کرنے کا وہ اس منفی کے نشان سے الگ ہونے کی وجہ سے یہ منفی کا نشان ہی بن جائے گا تو دراصل ہم پانچ سے پانچ نمبر گھٹا رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے ہم پانچ پہ ہیں اور ہم پانچ نمبر پیچھے آگے ادھر 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 یہ ہم پیچھے آگے پانچ نمبر ایک دو تین چار پانچ اور ہم آگے سفر پہ سفر پہ آگے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ ہم یہاں سفر پہ آگے تو یہ دراصل ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ جو ہیں وہ سفر پہ آ جائیں گے جب آپ اسی نمبر سے جو آپ کا نمبر ہے اسی نمبر سے اگر آپ گھٹائے جائیں گے تو آپ سفر پہ آ جائیں گے یا اسی نمبر کے اگر آپ الٹ سے جمع کیے جائیں گے تو آپ سفر پہ آ جائیں گے اس کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں اگر ہم منفی تین پر ہیں اور ہمیں اس میں تین جمع کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس کے لئے بھی ہم نمبر لائن کی مدد لے لیتے ہیں یہ ہٹا دیتے ہیں تو ابھی ہے ہم منفی تین پر اور ہمیں اس میں تین جمع کرنا ہے تین جمع کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ ہم ایک دو تین نمبر آگے آگے تو ہم پھر سے کہاں آگے صفر پہ آگے ہمارا جواب ہوگا صفر اب یہ سب باتیں بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ یہ جمع کی ایک خصوصیت سے تعریف میں آپ کا قرار ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی نمبر کو اس کے اُلٹ سے اگر جمع کیا جائے تو جواب ہمیشہ صفر آتا ہے اور اس خصوصیت کو ہم کہتے ہیں ایڈیٹیف انورس پروپرٹی تو ایڈیٹیف کا مطلب جمع کرنا انورس کا مطلب اُلٹ اور یہ اس کی خصوصیت ہے کہ کسی بھی نمبر کو اس کے اُلٹ سے جمع کروگے تو صفر پہ آپ پہنچوگے موسیقی 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 موسیقی